اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی آیت دنبر ساٹھ سے اعوذ باللہ من الشیطان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَئِلَّمْ يَمْتَحِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ اگر بعض نائے منافق اور بلوک جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ شریف میں جھوٹی افوائیں اڑانے والے لَنُغْرِيَمْنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا تو ہم ضرور اے نبی علیہ السلام آپ کو ان کے پیشے لگا دیں گے پھر اس شہر میں چند دن کے سوا آپ کے ہمسائے نہیں رہیں گے ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا پھر وہ چند دن کے سوا آپ کے ہمسائے نہ رہیں گے اشارہ منافقین کے طرف جو سادشے کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیح عطا کی جاری ہے اگر یہ باز نہیں آئیں گے سادشی عناصر تو پھر آپ ان کے خلاف اخدام کریں گے اور پھر یہ چند دن کے سوا یہاں رہ نہیں سکیں گے البتہ منافق باز آئے اور ان کے خلاف کوئی قتال کا معاملہ بقیدہ معارکے کا معاملہ نہیں ہوا مَلْعُنِينَ فِيْتْکَارِ ہوئے ہوں گے اَيْنَمَا ثُقِفُ اُخِذُ وَقُتِّدُ تَقْتِيلًا وہ جہاں کئی بھی پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے یہ ان کو بڑا دراؤہ دیا گیا سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گدرے ہیں پہلے وَلَمْ تَجْيِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں اس کے قانون میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے آپ سے اے نبی علیہ السلام دو قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو یہ مخاطبین کو سمجھائے گیا بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لانت کر دی اور ان کے لئے جہنم کی بھڑتیوی آگ تیار کی ہے خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا یجیدونا ولیم ولا نصیرہ نہ وہ کوئی دوست مائیں گے اور نہ کوئی مددگار اگلا بیان بہت سخت ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں اللہ ہم سب کی افادت فرمائے یوم تقلب وجوہہم فیم نار جب جس دن ان کے چہرے آگ میں تپائے جائیں گے بہت سخت بات ہے اوپر نیچے اللہ اکبر فرائے کرتے ہیں اوپر نیچے ہر طرح اس کو گرم کرتے ہیں نا آئٹم کو استغفراللہ جس دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں اوپر نیچے کیے جائیں گے یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی کل کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں وقال ربنا انہا اطعنا سادتنا وقبارو انا فضلونا السبیل اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا ربنا آتیم دعفین من العذاب وَلَعَنْهُمْ لَعَنَا مِنْ خَبِيرًا اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت کر دے مگر یہ باتیں ہم پہلے پڑھ آئے ان کو بھی دگنا تمہیں بھی دگنا تم نے ان سے عبرت پشلوں سے عبرت حاصل نہیں کی اور اللہ کی دیوئی صلاحیتوں کے استعمال نہیں کہ تمہیں بھی دگنا ملے گا کل کی حسرت سے اللہ بچائیں اور آج محلت ہے اللہ اپنے اور اپنے رسول علیہ السلام کی کامل اطاعت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آخر رکو ہے سورہ عذاب کا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس سالوں سے امت کو رہنمائی ایمان والوں لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عیزہ پہنچائی تو اللہ تعالی نے انہیں بری کر دیا اس سے کہ جو ان لوگوں نے کہا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِهَا اور وہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نزیق بہت ہی آبرو والے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر انفرادی سطح پر بھی کچھ لوگوں نے الزام تراشی کی اللہ تعالی نے بہت اندگی کے ساتھ ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے تفاصیر میں دیکھ لیجئے گا کہ ان پر عیب کا الزام لگا ہے موسیٰ علیہ السلام سطح کو چھپانے کا بہت زیادہ اعتمام کرتے تھے لوگوں نے کہا عیب ہے اس طرح کا معاملہ اللہ نے خاص ترکیب کا معاملہ کیا اور لوگوں کے سامنے بات واضح ہوں گے کہ کچھ اس طرح کا عیب نہیں تو ایک تو ذاتی سطح پر ان پر عیب کا الزام لگا کر ان کو ستائے گیا یہ انفرادی معاملہ اجتماعی سطح پر کیا ستائے گیا تھا سورہ مائدہ آیت نمبر چوبیس جب قوم نے کہا اے موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب جا کے قتال کی ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے وہ تھا میدان قتال سے فرار اور اپنے پیغمبر کا ساتھ نہ دیا اور جب جنگ کا میدان سجنے والا تھا اقامت دین کی جد جہوت آگے بڑھ رہی تھی بھاگ لئے تھے یہ ذکر کر کے امت مسلمہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو عیزہ نہ پہنچانا اللہ اکبر نبی علیہ السلام کے مشن میں کھڑا ہونے تم نے اور ان کا ساتھ دینا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھوں کی طرح معاملہ نہ کرنا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا اور وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نصیق بہت آبرو والے تھے اگلی دو آیاب نکاح کے خطبے بھی ابن نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے سورہ آل عمران کی آیت 102 ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک ہے اور اب یہ سورہ آزاب کی آیت ستہ رکتہ چار آیات خطبے نکاح میں حدود تلاوت فرماتے چار مرتبہ ان آیات میں تقویٰ کا ذکر آیا ہے یہاں بھی آ رہا ہے فرمایا اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور بات کرو سیدھی اور درست زبان ٹھیک رکھو لوگوں کو سب سے زیادہ جو شہ جہنم میں لے جائے گی زبان کی بدکلامیاں ہیں زبان کی کھیتیاں ہیں یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمیزی میں اور آپ نے فرمایا کہ جس نے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو یا تو خاموش رہے یا خیر کی بات زبان سے نکالیں اور بچپن سے ایک حدیث ہمیں یاد ہے کہ جو شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق دے چھوٹی سی وقت خینچی کی طرح چلتی ہے نہ پریپیٹ کا معاملہ نہ پوسپیٹ کا معاملہ نہ چارج کا معاملہ نہ ریچارج کا معاملہ اس کو روکنے کا معاملہ ہے گھر خاندان شہر ملک تباہ ہوتے ہیں زبان کے غلط استعمال سے وَقُونُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَبَات صحیح اور درست کہو يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے عمال کو سوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا تو وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا اللہ یہ عظیم کامیابی مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے اللہ اپنا تقوی اختیار کیے رکھنے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اب ایک اگلی آیتِ قریمہ جس میں ایک امانت عظیم الشان امانت کا بیان اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَانِ فَآبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْ لَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْ لَهَا الْإِنسَان بے شک ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا اب امانت کونسی ہے اس میں کئی آرہ ہیں تین باتیں ارز کر دو اور ان کی ریکنسلیشن بھی ہو جائے گی نمبر ایک خلافت کی امانت نمبر دو روح کی امانت آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی ان کے اندروب میں صلی اللہ نے پھوکا تھا اور نمبر تین وحی کی امانت تو خلافت کا منیفیسٹو وحی کے ذریعے سے آتا ہے روح کی غداء وحی کے ذریعے سے ہے تو اس اعتبار سے خلافت اور روح اور وحی یہ تمام ایک ہی ارگینک ہول ہیں ایک ہی ذمہ داری ہے امانت والی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمارے پہاڑ انسان آسمان زمین و پہاڑ تو ڈر گئے اب یہ کیسے اللہ نے پیش کیا واللہ علم انسان نے ذمہ داری اٹھا لی اس پر ڈال دی گئی بے شک انسان بڑا ظالم بڑا ہی نادان ہے کب جو وہ ذمہ داری کا احساس نہ کرے اپنی روح کو نہ پہچانے اس کے تقادے پورے نہ کرے تو بڑا ظالم اور نادان ہے اب اس روح اس خلافت اس وحی کی ذمہ داری کے اعتبار سے تین طبقات کا بھیان لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات اور اللہ نظر کرم فرمائے توبہ قبول فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی تو جن ذمہ داری کو سمحالیں سہاریں اور اس کے ذمہ داری کے تقادے پورے کریں اللہ تعالی ایمان والوں میں ان کو شامل لکھے گا اور جس کے برعکس ہوں گے وہ مشرک ہیں کفار منافقین وہ ناکام ہوں گے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالی بہت بچنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اللہ خلافت کی ذمہ داری جو عجمت کے کاندوں پر ہے اور روح اور وحی کی تقادوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں الحمدللہ سورہ اعذاب کا بیان مکمل ہوا اس کے بعد اب پھر مکی صورتوں کا سلسلہ اور یہ چھبیس میں پارے تک چلے گا جب وہاں ہم سورہ محمد اور سورہ فتح اور سورہ حجرات کا مطالع کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اب سلسلہ پھر مکی صورتوں کا اگلی صورت ہے سورہ سبا قوم سبا کا ذکر بھی آئے گا فرما برداروں میں سے سلیمان و دعوت علیہ السلام کا ذکر نافرمانوں میں سے قوم سبا کے ناشکروں کا ذکر آئے گا اور مکی دور کے مضامین توحید رسالت ان کا بھی ذکر ہم پڑھیں گے سورہ سبا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و لہو الحمد فی الاخرہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہیں وہ اللہ کی جس کے لئے آسمان و زمین میں جو کچھ سب اسی کا ہے اور اسی کے لئے آخرت میں تعریف ہے ہر طرح کی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وَاللَّهُ خوب حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے ناظرین کرام پھر متوجہ ہوئیے کہ اب مکی صورتیں تشریقم مطن اور ترجمہ زیادہ تو آپ قرآن پاک کا نسخہ سامنے رکھیں مطن اسکرین پر بھی اس پر فوکس رکھیں اور اپنے نوٹس بھی ساتھ رکھیں گے گو کہ مجھے پتا ہے کہ ذرا سپیٹ فیسٹ ہے تھوڑی سی مگر جب مطن آپ کے سامنے ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ وتعالی فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وَاللَّهُ خوب حکمت والا خبر رکھنے والا ہے يَعْلَو مَا يَرِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِرُ مِن السَّمَائِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اللہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نادل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے زمین میں پانی کا جانا دانے کا جانا اس سے نکلنا فصل کا معاملہ آسمان سے نادل ہونا فرشتوں کا یا پانی کا آسمان میں چڑھنا لوگوں کی دعائیں روحیں بغیرہ فرشتوں کا یہ بہت کچھ اس میں بیان کیا گیا وَهُوَ رَحِيمُ الْغَفُورُ اور وَاللَّهِ رَحِمْ فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ لَا تَأْتِينَ السَّاعَا اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَمْنَكُمْ عَالِ بِالْغَيْبِ آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کے قسم یقیناً وہ قیامتوں پر ضرور آئے گی اور وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اللہ سے کوئی ایک زدے کے برابر بھی شہ پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ کچھ چھوٹا نہ اس سے بڑا کوئی معاملہ اللہ فی کتابی ممین مگر یہ کہ سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے مراد لوہِ محفوظ یہ سب کیوں محفوظ ہے فرمایا اللہ ان لوگوں کو بدلہ عطا فرمائے جو اہمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے اولائیک لہم مغفرت و رزق قرین یہ وہ لوگیں جن کے لئے بخشش اور عزت کی روزی ہے اس کے برعکس فرمایا والذین سعو فی آیاتینا معاجزین اولائیک لہم عذاب مرجزن علیم اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں کوشش کی کہ ان کو آجز کرنے کی انہی کے لئے سخت دردناک عذاب ہے وَيَرَ الَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ اور جن علم عطا کیا گیا وہ دیکھتے ہیں جانتے ہیں جو اے نبی آپ پر آپ کے رب کے طرح سے نازل کیا گیا وہ حق ہے یہ نیک اہلِ کتاب کا بیان ہوا وَيَهْدِي إِلَى صُرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِينَ اور یہ کلام رہنمائی کرتا ہے اس اللہ کے راستے کے طرف جو غالب ہیں تمام تعریفوں والا ہیں وَقَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُنِي يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقُتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِنْ اور کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤگے اِمْنَكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بے شک تم نئی تخلیق میں دوبارہ آوگے اٹھایا جائے گا ایسا بھی کوئی شخص ہے یہ آخرت کے منکرین کا قول افطرہ علی اللہ کذیباً اَنْبِهِ جِنَّةِ اس نے تو اللہ پر جھوٹ گھڑ دیا ہے یہ ایسے جنون ہو گیا بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْمَعِينَ بلکہ بلو جو آخرت پر امام نہیں رکھتے وہ عذاب الدور کی شدید گمراہی میں مبتلا ہیں اَفَلَمْ يَرَوْ اِلَا مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے آسمان و زمین میں سے سامنے اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نشانی غور فکر نہیں کرتے پیچھے ماضی کے واقعات ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے اِمْ نَشَأْ نَخْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلِهِمْ كِسَفَ مِنَ السَّمَاءِ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں اِمْ نَفِ ذَارِكَ لَآَيَةً لِكُلِّ عَابَدِينَ مُنِیم بے شک اس میں نشان یقیناً ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے جو غور فکر کرنا چاہے گا نصیت حاصل کر لے گا اب شکر گداروں میں سے پہلے داود علیہ السلام اور پھر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ وَلَقَدْ آتِينا دَاودَ مِنَّا فَبُلَ اور یقیناً ہم نے داود کو علیہ السلام اپنے پاس سے فضل عطا فرمایا اے پہاڑو ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندو تم بھی یہ ذکر پہلے بھی ہم پڑھ چکے وَأَلَمْنَا لَهُ الْحَدِیَدْ اور ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا اپنے حاصل حلال کماتے تھے اللہ اکبر اَنِعْمَلْ صَابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُ صَالِحًا کہ کشادہ زرہیں بناو اور کڑیوں کے جوڑنے میں امدازہ رکھو وہ کڑیاں کلپس وغیرہ لگاتے تھے زرہوں میں وَأَعْمَلُ صَالِحًا اور اچھی عمل کرو اِمْنِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور جو کچھ کرتے ہیں بے شک اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں اب سلمان علیہ السلام کی شان و شوقت کا بیان وَلِي سُلِمَانَ رِيحَ غُدُو وَشَهْرُ وَرَوَاحُ وَشَهْرُ اور سلمان علیہ السلام کے لئے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہوا کو مسخر کیا ان کی صبح کی منزل ایک مہینے کی مسافت کی ہوتی اور شام کی منزل بھی ایک مہینے کی مسافت کی ہوتی ایک بات یہ لکھی گئی ایک تیز رفتار گھوڑا ایک مہینے تک جتنا چلے ایک تیز رفتار تازہ دم گھوڑا ایک مہینے تک جتنا چلے وہ ایک مہینے ایک صبح یہ شام میں وہ مسافت تیہ کر لیا کرتے تھے یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کا ایک تخت بھی تھا جس پر وہ سفر کرتے تھے یہ ان کی شان و شوقت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے ان کے لئے تامبے کا چشمہ بنایا اس سے بہت ساری چیزیں تیار ہوتی تھی وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَا عَمَلُ بَيْنَ يَدَهِ بِعِذْنِ رَبِّينَ اور جنات میں سے بعض ان کے سامنے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ عَمْرِنَا نُذِقُ مِنْ عَذَابِ السَّعِينَ اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرطابی کرے گا ہم اسے دوستک کے عذاب کا مزا چکھائیں گے انسانوں کی طرح جنات بھی مکلف ہیں اللہ کی شریعت کے احکام کے پابند ہیں ایک بات اور دوسری بات ہے کہ جنات کو تابع کر دیت اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کی ان کی شان و شوقت کا ازار ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جنات سلمان علیہ السلام جو کچھ آتے ان کے لئے قلعے بناتے اور تصویریں بناتے اور حوز جیسے لگن بڑھاتے اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگے بناتے بہت کچھ بناتے تھے قلعوں کا بنایا جانا تصویروں سے ایک مراد دی گئی ہے بے جان چیزوں کی تصویریں اور ایک مراد دی گئی تماثیل مثل یعنی ملتی جلتی چیزیں یہ دو آرہ بیان کی گئی حوز جیسے لگن بہت بڑے پیمانے پر مخلوق خدا کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تو بڑے بڑے لگن ہوتے اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگے بھی ہوا کرتے ہیں بعض دیگے لگن ایسے ہوتے جن کو وہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا اور بعض ایک جگہ فکس ہوا کرتی تھی بہت بڑے پیمانے پر یہ کام ہوتا اعملو آل داود شکر اے آل داود خاندان داود تم شکر بجالا کر عمل کرو مراد ہے کہ شکر گداری کا روئی اختیار کرو اللہ ہمیں اپنے شکر گدار بندوں میں شامل رکھے آگے سنیں وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اور اللہ فرماتے میرے بندوں میں شکر گدار تھوڑے ہی ہیں اللہ اکبر اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے دل سے شکر کریں اللہ کے نعمتوں کے اطراف زبان سے شکر کریں الحمدللہ کے قلعبات اور پورے وجود سے اللہ کی اطاعت کریں یہ پورے وجود سے اللہ کا شکر ہے پھر جب ہم نے ان کی وفات کا حکم جاری کیا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو انہیں یعنی جنات کو ان کی وفات کا پتا نہیں دیا مگر ایک گھن کی طرح کے کیڑے یعنی دیمک نے جو لکڑی کو کھا جاتا ہے تَأْقُلُ مِنْ سَأْتَا وہ ان کا عصا کھاتا تھا فَلَمَّا خُرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُوا أَلَّوْ كَانُ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ پس جب وہ زمین پر آ رہے سلیمان علیہ السلام تو جنات پر حقیقت کھلی کہ اگر یہ جنات غیب کے جاننے والے ہوتے مَا لَبِيثُ فِي الْعَذَابِ الْمُحِينَ تو زلت کے عذاب میں وہ مبتلانہ رہتے بیت المقدس کی تعمیر کروائی سلیمان علیہ السلام نے نوٹ کیجئے کہ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام کو ہاتھ ہوئی اور وہ اپنی خرسی پر موجود تھے عصا پر سہارہ لیے ہوئے اس حال میں ان کی وفات کا معاملہ ہو گیا جنات کامے لگے میں وہ سمجھنے سامنے بیٹھے ہوئے بہت سامنے ہو تو آپ کو بتائیں ایوشنسی کتنی اچھی ہوتی ہم سب کو بتائیں آج کل تو کیمرے لگا دیئے گئے خیر جب ان کی وفات کا معاملہ ہوا تو وہ عصا پر ٹیک لگائے بیٹھے رہے اور عصا کو دیمت کھاتی چلی گئی بالآخر وہ زمین پر آ رہے تب جنات کو پتا چلا یہ کہ تو وفات کا معاملہ ہو گیا اور جنات کہنے لگے اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اس نہیں مشقت میں نہ پڑے رہتے اس عذاب کے قیفیت میں ہم نہ رہتے معلوم ہوا کہ جنات کے بارے میں جو مشہور اس دور میں بھی تھا آج بھی ہے بڑے یہ موقع ہوتے ہیں بڑے پیغام لے آتے ہیں بڑے ان کے بعد باتیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہے ان کے پاس اللہ کا کلام یہ کلیارٹی ہمیں عطا فرما رہا ہے یہ تو ہوا شکر گداروں میں سے دعوت علیہ السلام و سلمان علیہ السلام کا تذکرہ اب نافرمانوں میں سے قوم سبا کا دیکھر آ رہا ہے یمن کے علاقے میں قوم تھی بڑے اللہ نے اس کو ترقی دی نہر دی نہرے دی آپاشی دی زراد دی راستے دیئے یمن سے شام تک ان کی تجارہ چلتی مگر انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا تھا یہ بیانات سے قصوں کے طور پر نہیں ہم بھی غور کریں ناشکری کریں گے تو اللہ کی نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے فرمایا یقین قوم سبا کے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی جنتانعیمینی وشیمال دو باغ دائیں اور بائیں بڑے دور لیول تک دائیں بہت ہی بغات اللہ نے دیئے تھے فرمایا کلوں میں رزقی ربکم مشکرو لہو تم اپنے پروردگار کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو بلدتن طیبتن وربن غفور تمہارا شہر ہے پاکیدہ شہر اور تمہارا رب ہے بہت بخش دینے والا رب پھر ان لوگوں نے مو مول لیا مراد نافرمانے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر زور کا سہلاب بھیجا بند تھا ان کا ڈیم وہ ٹوٹا اور ان دو باغوں کے بدلے دو اور باغ دے دیئے بد مزہ میوے والے اور کچھ جھاڑ اور تھوڑی سی بھیلیاں ان کی ساری تباہی کا ساری زراعت ختم اور جھاڑ دھنکار وغیرہ بس ان کو اللہ تعالی نے دے دی سزا کے طور پر ذالک جزیناہم بیما کفر یہ ہم نے انہیں سزا دی اس سے کہ انہوں نے ناشکری کی وحل نجازی اللہ الكفور اور ہم صرف ناشکری کو ہی سزا دیتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَلَّتِي بَارُقْنَا فِيهَا قُرَمْ بَاہِرَةٌ وَقَدْدَرْنَا فِيهَا السَّيْرِ اور ہم نے آباد کر دی ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا فرمائی مراد شام ایک دوسرے سے متصل بستیاں اور وَقَدْدَرْنَا فِيهَا السَّيْرِ ہم نے ان میں عام دورف مقرر کر دی یمن سے لے کے شام تک اللہ تعالی نے تجارتی روٹس دے دی ہے متصل بستیاں ہاں تھوڑی دیر بعد علاقہ آجاتا سیٹ اپ کچھ فریش اپ ہو جاتے پھر اپنے سفر کو جاری رکھتے اللہ تعالی نے آسانی دی فرمایا سیرو فیہا لیالیا وَأَيَّامًا آمِنِين تم ان میں چلو پھرو راتوں اور دنوں میں بے خوف و خطر فَقَالُ پَسْ ان لوگوں نے کہا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَفَجَعَلْنَاہُمْ أَحَادِيث وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دیں اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں بنا دیا افثانہ وَمَزَقْنَاہُمْ كُلْنَا وَمَزَقْ اور ہم نے انہیں پوری طرح تتر بتر کر ڈالا کہنے لگے اللہ یہ تو ایڈوینچری کچھ نہیں آرہا ذرا سہرہ آنے چاہیے ہارڈ ٹائمز آنے چاہیے ذرا چیلنج آنے چاہیے کچھ ہارڈ ٹائمز آنے چاہیے اللہ ایڈوینچر میں پڑ گئے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں اور اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں فرمایا اِمْنَ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ لِكُلِّ سَبَّارِ شَكُورِ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلِهِمْ اِبْلِيسُ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ سِلطَانٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكُّ اور ابلیس کو ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں تھا مگر ہم چاہتے تھے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے ظاہر کر دیں اس کے مقابلے میں کہ جو اس آخرت کے بارے میں شک میں ہے ابلیس کا تو کوئی غلبہ نہیں ہے اللہ نے چوئیس بندوں کو دیا جس طرف چلنا چاہے کوئی مانے نہ مانے نہ ماننے والے کل اللہ کے ہاں جواب دے تو ہوں گے وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ حَفِيظ اور آپ کا رب ہر شہ پڑھنے کے بان ہے قُلِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انہیں پکارو اے لوگوں جن تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو لَا يَمْلِكُنَ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وہ تو ایک زدے کے برابر بھی مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُمْ مِنْ هُمْ مِنْ وَحِیرِ اور نہ آسمانوں زمین میں ان کا کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے یہ مشرکین کے شرکی نفی کی جا رہی ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِمْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَا اور شفاعت نفع نہیں دیتی اللہ کے پاس سوائے اس کے جسے اللہ خود اجازت دے اللہ کی اجازت سے ہوگی اور جس کے لئے اللہ پسند فرمائے گا اس کے لئے ہوگی آگے کیفیت فرشتوں کے بارے میں آ رہی ہے حَتَّى اِذَا فُزِّعَ اَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُ مَا دَا قَالَ رَبُّكُمْ یہاں تک کہ جب ان کے دنوں سے گھبرات دور کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا فرمایا تمہارے رب نے قَالُ الحق انہوں نے کہا کہ حق فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ اللہ بہت بلند مرتبے والا سب سے بڑا ہے وحی کے رضول کا معاملہ بڑا بہری معاملہ ہوتا ہے فرشتوں وال بھی ایک احفیت تاریخ ہوتی ہے پھر پوچھنے کیا ہوا یہ ہوا کہ رب نے حق فرمایا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے نبی علیہ السلام اسے پوچھے کون تو میں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے قُلْ اللہ آپ فرما دیجئے اللہ یہ مشرق تو ماننی رہے کیونکہ جھوٹے ہیں اور شرق میں مبتلا ہیں آپ ہی جواب دے دیجئے اللہ ہی دیتا ہے بے شخم یا تم ہی دونوں میں سے ایک یقیناً ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں یہ دو ہی معاملات ہیں ماننے والے اور نا ماننے والے قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ آپ فرما دیجئے بالفرض اگر ہم مجرم ہیں تو ہم سے اس گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو ہم نے کیا اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقُ آپ فرما دیجئے ہم سب کو جواب فرمائے گا ہمارا رب پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا ہمارا رب وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ خوب فیصلہ فرمانے والا علم رکھنے والا ہے قُلْ اَرُونِيَا الَّذِينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّ آپ فرما دیجئے جو مجھے دکھا وہ جنہیں تم نے ساتھ ملایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کل لا ہرگز نہیں مراد اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں بلہو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ ہی غالب ہے حکمت والا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةَ لِمْنَاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تمام انسانوں کے لئے بشیر اور نذیر بشارت دینے والا اور ڈھرانے والا رسول بنا کر بھیجا وَلَاكِمْ نَاكْثَرَ مِنَاسِ لَا عَلَمُونَ لیکن اکثر لوئل نہیں رکھتے حضور کی رسالت آرمگی تمام انسانیت کے لئے وَيَقُولُونَ مَتَاهَادَ الْوَعَدُ إِنَلْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ وعدہ قیامت کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو مسلمانوں سے کہتے تھے مشکین قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَاخِرُنَ عَنْهُ سَاعَتَوْا وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام اے لوگو تمہارے لئے وعدہ کے ایک دن معین ہے اس سے تم نہ ایک گھڑی پیشے ہٹ سکتے ہو اور نہ تم ایک گھڑی آگے جا سکتے ہو فیصلہ معین وقت پر ہی آئے گا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ لَمْ نُؤْمِنَ بِحَادَ الْقُرْآنِ وَلَا بِاللَّذِي بَيْنَ يَدَي اور کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان پر جو اس سے پہلے کتابیں تھیں یہ ایک مقام اور ہے یہ جہاں لفظ قرآن پشلی کتابوں پر بھی اپلائی ہوتا ہے نہ اس قرآن کو مانیں گے نہ اس پر جو اس سے پہلے ایمان لائیں گے وَلَوْ تَرَا اِذِي ضَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِمْدَ رَبِّهِمْ اور اے مخاطب کاش تم دیکھو جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے يَرُجِعُ بَعْدُمِ الَا بَعْدِنِ الْقَوْلِ ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کرے گا يَقُولُ الَّذِينَ اصْتُعِفُوا لِلَّذِينَ اصْتَكْبَرُوا کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے لَوْ لَا أَمْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے قَالَ الَّذِينَ اصْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اصْتُعِفُوا اور بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْحُدَا بَعْدَ اِذَ جَاءَكُمْ بَلْكُمْ تُمْ مُجْرِمِينَ کیا ہم نے تمہیں ہدایش سے روکا تھا جبکہ تمہارے پاس آگئی تھی نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے اب الزام تراشی کا ہوگی فائدہ نہیں یہ چھے مرتبہ مقالمہ بڑے چھوٹوں کا قرآن پاک میں کل آیا ہے اور کہیں گے چھوٹے یعنی کمزور بڑوں کو نہیں بلکہ ہمیں روک رکھا تھا تمہاری دن رات کی چالوں نے جب تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھے رہے اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو شرمندگی کو چھپائیں گے اور ہم توقع ڈالیں گے کافروں کی گردنوں میں اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا رسول مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ تم جو ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کے انکار کرنے والے ہیں اور ان کافروں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ بڑھ کر ہیں وما نحن بمعذبین اور ہم عذاب دی جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے اپنے مال پر وہ اطرار رہے تھے قُل اِمْنَ رَبِّيَ بُسْتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرَ آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رس کو وسیع فرماتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں غلط فہمی میں نہ رہو کہ مال زیادہ میرا تو تم بڑے اللہ کے پر سندیدہ ہو نہیں اگر تم ظالم ہو کفر پر ہو تو اللہ کی پکر سے بچ نہیں سکتے نازل کرنا ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے پاس اس کے لئے انشاءاللہ دورتہ جمعہ قرآن کر رہے گا جاری امید آپ ہمارے ساتھی رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ